اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن ایک عربی گرامر کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مغدر ہے اب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سبق نمبر سات سبق نمبر سی پڑھیں گے اس سے پہلے ہم لوگ پانچ سبق پڑھ چکے ہیں نمبر ایک اس میں اشارہ دوسرا سبق ہم لوگ کیا پڑھے تھے اس میں زمائر زمیر کی جمع زمائر اس کے بعد جہاں تیسرا سبق ہم لوگ کیا پڑھے تھے اس میں موصول اس میں موصولات اس کے بعد چوتھا سبق ہم لوگ کیا پڑھے تھے حروف جار سی میں علا پر من سے علا تک طرف ان سے حتہ تک لے واسطے کو کی طرح اس کے بعد پانچ ہوا ہم لوگ سبق پڑھے تھے حروف استفامات استفامات یعنی کوسچن وارڈ یعنی متہ من کب کیفہ من کیسا حل من کیا یہ سب یہ ہیں پڑھے تھے آج ہم لوگ پڑھیں گے کس کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس میں زمائر جو دوسرا سبق پڑھے تھے اسی کا ایک پارٹ ہے اس کو مکمل کریں یہ ہوا ہیہ جو ہے ہوا ہیہ انتہ انتے انا یہ سمجھیں کہ اس کا نام ہے اس میں زمائر بحالت رفع اور اب ہم لوگ پڑھیں گے اس میں زمائر بحالت نسب جر اب اس کو یاد رکھنا آپ کو بحالت نسب جر بحالت رفع جب اسم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بس نام یاد رکھیں ہوا ہیہ انتہ انتے انا کے کیا بولتے ہیں اس میں زمائر بحالت رفع اور ابھی جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ کیا ہے اس میں زمائر بحالت نسب جر اب میں انگلیش کی مدد سے میں سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ با جائے گی اسطلاحی نام دھیرے دھیرے آپ یاد کرتے رہیں گے جب میں بار بار ریپیٹ کروں گا تو تو میں ہر سبق کو جہاں ریویزن کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد نہ کرنا پڑے بس آپ ویڈیو سن سن کر کے یاد کر لیں گے اللہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں مٹاتا ہوں ہوا ہی یا پہلے لکھائی ہوا دا تو انگلیش میں پہلے ہم لوگوں پڑھتے ہیں اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انگلیش میں پروناؤن ناؤن کسی کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن بولتے ہیں آپ پروناؤن بولتے ہیں نام قسم کے جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو پروناؤن بولتے ہیں تو انگلیش میں کیا ہے فرسٹ فارم سکنڈ فارم تھرڈ فارم جیسے آئی ہے وی ہے یو ہے آئی وی کو جہاں فرسٹ فارم بولتے ہیں یو کو سکنڈ فارم بولتے ہیں اور ہی ہے شی ہے اٹھ ہے یہ سب پروناؤن سکنڈ فارم یا دے ہیں تو یہ کیا ہے سبجکٹیو فارم کہلاتا ہے یعنی جب سنٹنس میں کوئی پروناؤن سبجکٹ بندہا ہو تو ہم لوگ آئی وی یوں دے یہ سب استعمال کرتے ہیں یہ اسی کے جگہ پر جہاں ہوا ہیا انتہ انتے آنا جہاں استعمال ہوتا ہے جیسے آئی کے جگہ پر انا استعمال ہوتا ہے ہوا ہیا انتہ انتے انا وی کے جگہ پر جہاں نحنو کا استعمال ہوتا ہے ہوا ہیا انتہ انتے انا ہما انتما نحنو یو کے جگہ پر جہاں انتہ استعمال ہوتا ہے اور یو کے جگہ پر جہاں انتے بھی استعمال ہوتا ہے لیڈیس کے لیے بھی جنس کے لیے انتوں بھی یوں ہی اور ہی کے لیے جہاں ہوا استعمال ہوتا ہے ہوا اشی کے لیے ہیا اس طرح سے جہاں آپ انگلیس کے مدد سے جہاں یہ کیا ہے سبجیکٹیف فارم پرونانس کا جہاں سبجیکٹیف فارم لیکن پرونانس کا ایک اوبجیکٹیف فارم بھی رہتا ہے اپوزیسیف پر پرونان بھی رہتا ہے جیسے آئی مائی می یہ می کیا ہے اوبجیکٹیف فارم جب پرونان جو ہے اوبجیکٹ بندہ ہاؤ سنٹنس میں تو آئینے لکھیں گے می لکھیں گے جیسے اس نے مجھے مارا ہی بیٹ می ہی بیٹ می میں نے اسے مارا آئی بیٹ ہیم تو وی آور اس اور یو آر آئیو ایس یو کے لئے جہاں یو ہی رہتا ہے یو یور یو آر ہی کے لئے ہی ہیز آر ہیم آر ہی کے لئے شی ہر ہر آئیو ایٹ ایٹس ایٹ آر دے دیار دے تی ایج ایٹس دے کے جگہ پہ تی ایج ای آئی آر دیار آر ٹی ایج ای ایم دے تو یہ کیا ہے سبجیکٹیو پرناو اور یہ ہے اوبجیکٹیو پرناو تو آج ہم لوگ عربی میں اس کو پڑھیں گے اوبجیکٹیو کو پہلے ہم لوگ جہاں سبجیکٹیو پر لیے ہوا ہیا انتا انتی انا ہما انتو ما نہنو ہم ہننا انتو منتو نا نہنو اب یہ اوبجیکٹی کیا ہے یہ میں چھوٹا سا لنگ دیتا ہوں کہ بڑا سا لنگ وہ ہے ہو ہا کو کے یا ہما ہما نا ہم ہن ہم ہن ہن نا یہ سمجھیں یہ جہاں ہوا ہیا انتا انت انا ہما انتو ما نہنو ہم ہننا انتو منتو نا نہنو اسی کا یہ اوبجیکٹیو فارب ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہی اس کا جہاں پوزیسیف فارب اس کے لئے حاصل بہت آسان ہے اس میں آپ کو انگلیش میں تینوں یاد کرنا پڑتا ہے آئی مائی می وی آور آس یو یور یو ہی ہیز ہیم شی ہر ہر دے دیر دیم اٹ اٹس اٹ لیکن اس میں بس دو ہی ہے ہوا ہیا انتا انت انا ہما انتو ما نہنو ہم ہننا انتو منتو نا نہنو ہو ہا کوکے یا ہما کمانا ہم ہننا انکم کننا نا اب اس کو میں تھوڑا سا سریکے سے لکھ دیتا ہوں اور آپ اس کو یاد کر لیجئے قرآن کے ہر آیت میں اس کا استعمال ہوا ہے اللہ ماشاہ تو آپ کو یقینی بات ہے کہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ قرآن فہمی میں آپ کو بہت آسانی ہے تو میں پہلے جہاں دیکھیں پہلے کیا ہے ایسے لکھتے ہیں یہ ہے غائب غائب ہو گئے یہ ہے سمجھے حاضر اور یہ ہے متکلم یہ دو ہیڈی ہیں اب اسی میں جہاں ایک ہوگا مذکر اور ایک ہوگا مونس پھر اس میں بھی مذکر آزر میں بھی اور اس میں بھی مونس اس میں بھی مشترک دونوں ایک ہی رضا ہے اس کو مشترک لیجئے دونوں اب یہاں پر آپ سمجھے کہ ایک لکھ سکتے ہیں واحد یہاں پر لکھ سکتے ہیں مسنہ دو کے لیے اور یہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ جمع کے لیے اب غائد میں مذکر واحد کے لیے پرنان کیا آئے گا تو میں بتایا ہو اور غائب واحد غائب مونس کے لیے کیا آئے گا تحییہ ٹھیک ہے اچھا واحد حاضر مذکر کے لیے تو انتا واحد حاضر مونس کے لیے انتے بس اتنے ہی فرق اور واحد متقلم مشترک کے لیے دونوں کے لیے سیم کیا آئے گا انا انا کی لڑائی رہتی ہیں یہاں پر انا کی لڑائی مسنہ میں دونوں کے لیے یعنی غائم میں مذکر مونس کے لیے ایک ہی آتا ہے وہ کیا ہے ہما اس کو بڑا کر دیئے دونوں پر ایک چیز دیئے ہما اور مسنہ حاضر کے لیے بھی دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے مذکر مونس دونوں پر ہما انتما آتا ہے اور اس کے لیے تو مشترک ہے تو نحن جمع کے لیے یہ مذکر کے لیے ہم آئے گا اور جمع مونس کے لیے ہننا اور یہ یہ ہے حاضر کے لیے انتم آئیے انتنہ آئیے نہنو مشترک تو یہ تمہیں بتا دیا تھا بار بار ریپیٹ کروں گا تاکہ یاد ہوں ہوا ہیا انتا انتے انا ہما انتما نہنو ہم ہننا انتما انتنہ نہنو اب اس کے جہاں یہ اوبجیکٹیو فارم کیا ہے تو اوبجیکٹیو فارم جہاں میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں اس کا اوبجیکٹیو فارم ہے ہو ہا کو کے یا اما کمانا ہم ہننا انتما انتن ام کنانا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیلے واحد مصنع جمع سواحد کے لئے مذکر کے لئے ہو ایہا جیسے کراتا سکتے ہیں ہو ہا کو کے یا بس ہو ہا کو کے یا ہو ہا کو کے یا مصنع کے لئے بس دونوں کے لئے سیم رہے گا مذکر مونس دونے کے لئے ہما ہما تو اس میں بھی تھا اس میں بھی یہاں پہ بدل جائے گا وہاں پہ انتما تھا یہاں پہ کما ہو جائے گا اور یہ جہاں نہنوں کے جگہ پہ نہ ہو جائے گا اور یہ جہاں ہم ہم ہی رہے گا اور یہ ہم ہننا یہ بھی سیم ہی رہے گا یہاں پہ جہاں انتم تھا لیکن یہ ہے کم ہو جائے گا اور یہ کنہ ہو جائے گا اور یہ نا کا نا ہی رہے گا اسی کو نام دیتے ہیں زمائر بحالت نسبو جر یہ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ اوبجیکٹیو فارم ہے یہ سبجیکٹیو فارم ہے انگلیش تو اتنی آدھی نہیں آدھی ہے تو بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہائیر کلاس کا ہے یہ سیکنڈ کلاس کا ہے چلی میرے ساتھ ایک مرد پڑھئیے اچھا سبجیکٹیو والا تو اس کو رٹ ماری ہے کچھ چیزیں جہاں اس کو یاد کرنے ہی پڑتی ہیں یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مدد بیٹھ کر کے خوب زبردست رٹا مار دیجئے نہیں تو میں روزانہ جہاں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تو اس کو دھیان سے سنیے اور پانچ پانچ دس دس منٹ کی ویڈیو رہتی ہے اس کو جہاں غور سے سنیے آپ کو اپنے آپ یاد ہو جائے گا تو چلیے یہ بھی آج ہمارا مکمل ہو گیا قرآن میں جب آنا شروع ہوگا تو میں آپ کو انڈیکیٹ کروں گا تو اس سے ریمائنڈ ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دماغ میں اس سب باتیں بیٹھ جائیں گے جزا کر اللہ